پرویش دوار ہے مندر کا اور اگر زمین سے لے کر اس کے مکھ شکھر تک یہ آپ دیکھئے پہلا تل اس کے بعد مندر میں یہ پہلا تل ہے اور اس کے بعد دوسرا تل اور اس کے بعد مندر کا شکھر ہے تو زمین سے لے کر مندر کے مکھ شکھر تک اگر اس کی اونچائی کی بات کرے تو رام مندر کل ملا کر ایک سو ایک سٹھ فیٹ اونچا ہوگا یہ جو آپ مکھ شکھر دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک نیچے گرب گری ہے جہاں رام للا ویراج مان ہوں گے یہی وہ اسطحان ہے جہاں بھگوان رام کا جنگ ہوا ایسی مانتہ ہے اور پھر یہ مندر کا جو مکھ شکھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر کا مکھ شکھر ہے اور اوپر اس مندر کے شکھر کے اوپر کلش اور دھوجہ جو شاسترہ انسار مندروں میں سب سے اوپر ہونے چاہیے یہ جو آپ مکھ شکھر دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک نیچے گرب گری ہوگا جہاں رام للا ویراج مان ہوں گے یہی وہ اسطحان ہے جہاں بھگوان رام کا جنگ ہوا تھا رام مندر کو اگر آپ دکشن پورو کی دشا سے دیکھیں گے تو دکشن پورو دشا سے آکاش سے مندر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اس میں کچھ کل ملا کر پانچ مندپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندپ اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو مندر کے جو تل ہیں الگ الگ تل ہیں بھو تل پراثم تل اور دوتی تل بھی دکھ رہے ہیں اور اس طرح سے پانچ مندپ ہوں گے کل ملا کر 366 ستمبھوں پر یہ مندر کھڑا ہوگا یہ ستمبھ خوبصورت پتھروں سے بنایا جائیں گے سیڑھیوں کے بغل میں آپ دیکھیں تو دونوں طرف یہ ریمپ آپ کو دکھائی دیں گے اس طرح کے ریمپ دراصل یہ ریمپ دیویانگوں کے لیے ہے تاکہ دیویانگ بینہ کسی پریشانی کے رام للا کے درشن کر سکے یہ ریمپ دونوں طرف سیڑھیوں کے دونوں طرف آپ کو ریمپ دکھائی دے رہے ہیں دکشن پشن دشا سے بھگوان رام کا مندر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یہاں بھی آپ دیکھئے بھو تل پرثم تل اور اس کے بعد دوتیو تل جو مندر کا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ ستمبھ جن پر رام مندر بنایا جا رہا ہے رام مندر کل سڑھ سٹھ دشملوں تین ایکڑ پریسر میں پھیلا ہوگا یہ بھوے اور دیوے رام مندر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اس کا پریسر آپ دیکھئے مندر کے چاروں طرف الگ الگ طرح کی سویدھائیں ہوں گی اور الگ الگ طرح کے جو کیندر ہیں وہ بنایا گئے ہیں چاروں طرف ہریالی ہوگی اور ساتھ ساتھ کچھ بھوان بنائے گئے ہیں ان بھوانوں میں کیا کچھ ہوگا وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے دکشن دشا کی طرف سے رام مندر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا دکشن دشا کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو جو منڈپ ہیں وہ منڈپ دکھ رہے ہیں اور مکھے شکھر مندر کا اور اس مندر پر فہراتی بھگوہ دھوجہ مندر پریسر میں مندر کے علاوہ کئی انے پرمکھ بھون بھی بنایا جا رہے ہیں جیسے یہ 360 ڈگری تھیئیٹر ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر بھگوان رام کے جیون سے جوڑی کوئی بھی چلچتر ہوگا اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گیلری ہے گیلری ون اس طرح کی گیلری دوسری بھی ہے جس میں الگ الگ طرح سے بھگوان رام کے جیون سے جوڑی جو چلچتر ہیں وہ دکھائے جائیں گے اور ایک میوزیم بھی اس پریسر میں بنایا جائے گا یہ میوزیم ہے مندر کی طرف اور آگے آپ بڑھیں گے تو یہ گیلری دو ہے دو گیلرییاں ہیں اس پریسر میں اور یہ دوسری گیلری ہے ویدک پرمپراؤں کے انسار یگشالہ بھی مندر میں ہوتی ہے اور مندر پریسر میں یگشالہ ہونے کا اپنا ایک الگ ہی مہتو ہے یہ لائیبری اور ریسرچ سینٹر ہے یہاں پر انساندھان بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ بیٹھ کر کے پستکیں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مکھے کنڈ ہے رام مندر پریسر کا اور یہ اوریونٹیشن گیلری ہے یہاں پر فوڈ کورٹ بھی ہوگا اور لوگوں کے لئے انہیں طرح کی سویدھائیں ہوں گی جو درشنارتی یہاں آئیں گے جو بھکت لوگ آئیں گے ان کے لئے یہاں پر کئی طرح کی سویدھائیں ہوں گی پریسر سے مکھ مندر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر ہے پیچھے لیکن مندر کے آس پاس پورے پریسر میں خوبصورت پیڑ پودھے لگائے جائیں گے تاکہ یہاں پر ہریالی ہو تو رام مندر میں کل پانچ منڈپ ہوں گے اور یہ منڈپ اندر سے کیسے دکھیں گے بھیتر سے کیسے دکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ خوبصورت منڈپ بنایا جا رہے ہیں جہاں بہت ہی خوبصورت نکاشی پتھروں پر کی جائے گی یہ منڈپ کچھ اس طرح سے بھیتر سے دکھائی دیں گے یہ مندر کا مکھ پرویش ہے پرویش کرتے ہی آپ کو کچھ اس طرح سے درشے دکھائی دیں گے چاروں طرف پیڑ پودھے لگے ہیں اور ساتھ ساتھ فوواریں یہاں لگائے جائیں گے جو درشنارتی اور شدھالوں یہاں آئیں گے ان کے لیے یہاں پارکنگ کی ویوستہ ہوگی اور ساتھ ساتھ انہیں طرح کی سویدھائیں انہیں یہاں اپلبد کرائی جائیں گی مندر پریسر میں جو میوزیم گیلری بنائی جا رہی ہیں وہ بھیتر سے کچھ اس طرح سے دکھائی دیں گی بہت بھووے اور دیوے گیلری ہوں گی یہ میوزیم گیلری پرستاویت رام مندر میں ساتھ سنگ بھون بھی ہوگا کنونشن سینٹر اور ساتھ سنگ بھون باہر سے کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا پرستاویت کنونشن سینٹر اور ساتھ سنگ بھون بھیتر سے کچھ اس طرح سے ہوگا یہاں پر ایک ساتھ سیکڑوں لوگ بیٹھ سکتے ہیں مندر کے بھیتر یہ کنڈ ہے اور یہ اس سروور پر ساؤنڈ اور لائٹ شو بھی پرستاویت ہے ساؤنڈ اور لائٹ شو جو ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا سروور میں جو ساؤنڈ اور لائٹ شو ہوگا وہاں پر کچھ اس طرح کی دیویتہ اور بھویتہ کے درشن ہو سکیں گے اور یہ ہے تھی سکسٹی ڈگری تھیئیٹر تھیئیٹر کے بھیتر کچھ اس طرح کا نظارہ ہوگا اور یہاں اس تھیئیٹر کے بھیتر سینکڑوں لوگ